بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریب سلام ہوں آپ ساتھ میں اکثر بھائی مجھے قبیل کرتے ہیں اس چیز کے اوپر اور بہت سے بھائیوں کو اس کے مطلق علم ہے جی جو یہاں پر سعودی ریبیں مقیم ہیں اگر کسی کو نہیں ہے تو میں نے بولا آپ ساتھ شیئر کر دوں بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دوہزار سولہ میں سترہ میں اٹھارہ میں میں ابھی چھے ماہ پہلے حروب تھا میرا تو میں پاکستان گیا ترہیل کے تھروں ترہیل سمجھتے ہیں یہ آپ جیل کے تھروں بھیجا جاتا ہے تو اس کے تھروں میں پہنچا پاکستان میں تو ابھی میرے اوپر کتنے سال کی پبندی ہوگی میں سعودی ریب کب آ سکوں گا یا میرے اکامے ایکسپائر تھے میں تب بھی پکڑ کے چلا گیا تو میرے اوپر کتنی پبندی ہے اکامے ایکسپائر تھے ہانا کہ حروب یا مطلوب والا معاملہ نہیں تھا آپ کو پہلے میں اس ویڈیو میں یہی کلیر کرتا چلوں کہ پاکستانی سفارت خانہ سے اس وقت بھائی حروب والوں کو بھیجا جا رہا ہے شمیسی لے کے جائے جاتا ہے ان کو ان کے وہاں پر فنگر پٹ لگائے جاتے ہیں وہاں پر واپس لائے جاتا ہے ان کو کچھ دن کا ٹائم دی جاتا ہے یعنی کہ دو چار دن میں ان کو خروج لگ کے آ جاتا ہے دو چار دن کے اندر ہی حروب والوں کا حقیقت بات بول رہا ہوں میں سچی بات ہے آپ کے ساتھ یہ تفصیل کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں یہاں پر آپ کو شورٹ لی بتاتا چلوں اس کے بعد اس بندے کو پیپر دے جاتا ہے اور اس کو سات آٹھ دن دس دن کا ٹائم بھی سات میں دی جاتا ہے کہ اس آراؤنڈ میں اپنی ٹکل لے کر آپ نکل جائیں ٹھیک ہے جی حروب والوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے اس وقت اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں بھائیوں کو جو مجھے کمیٹ کرتے ہیں ان کو بھی میں یہی بتاتا ہوں کہ ابھی نکل کفالہ کا چھوڑو کمیٹ یہ کرتے ہیں بھائی میرا حروب ہے میں نکل کفالہ کروا سکتا ہوں میں ان کو یہی بولتا ہوں نکل کفالہ کو چھوڑو پاکستان جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے سامنے بعد میں زلیل ہونے سے بہتر ہے ٹھیک ہے ابھی نکل کفالہ کے متعلق اور معاملہ ہے پھر ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی اگر اس کی ڈٹیل میں جاتا جاؤں گا میں تو برحال بندے کہانی بہت سناتی ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی لیکن جو لیگل چیزیں ہوتی ہیں انہی کو بھائی فالو کرنا چاہیے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں گا جن بندوں کے اکامیں ایکسپائر ہوتے ہیں اگر تو شرکہ ریڈ ہے آپ سفاتھ خانے کا ثروع اپنا خروج نہائی لگوا سکتے ہیں مکتبہ عمل کا ثروع آپ کے کفیل کو میسے بیجیتا ہے آپ کا خروج نہائی لگتا ہے لیگل طریقے سے لگتا ہے آپ تکڑ لے کر خود سے اپنی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیو ویزا کے طور پر سعودی ریبیا میں آ بھی سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی فبندی نہیں ہوتی ہے آپ کے اوپر چھے ماہ کے سال کی دو سال کی تین سال کی ابھی بات کر لیتے ہیں حروب والوں کے متعلق جو حال یہ قانون چال رکھا ہے سعودی ریبیا کا اس کے تحت بھائی اب بھی آپ حروب کے طور پر سعودی ریبیا سے نکلتے ہیں تا حیات کے لیے عمر بھر کے لیے آپ بین ہے سعودی ریبیا میں کس چیز کے اوپر ویزا کے اوپر آپ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں حج کے لیے آ سکتے ہیں ویزا کے متعلق بھی میں نے سنا ہے لیکن وہ کنفرم نہیں ہے لیکن عمرہ حج کے لیے آپ آ سکیں گے ورک ویزا کے اوپر آپ سعودی ریبیا میں دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکیں گے اگر آپ حروب ہے آپ ترہیل کے تھروں یعنی کہ شمیسی میں چاہے آپ فنگر پیٹ کروا کر سپارتخانہ کے تھروں چاہے اور اس کے علاوہ آپ تکڑ لے کر خود سے بھی اپنی جائیں پھر بھی آپ نہیں آ سکیں گے میں آپ کو کلیر کر دوں اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو بھائی جن کے اکام ایکسپائر ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں شورتہ پکڑ لیتا ہے دو تین اکام ایکسپائر ہے ان کا بھی خروج لگا کر جیل کے تھروں یعنی کہ جیل کے تھروں ترہیل کے تھروں ان کو بھی بھیج دی جاتا ہے یا خود سے وہ چلے جاتے ہیں کسی کو شورتے کو بول کر مجھے پکڑ لو مجھے بھیج تو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے مطلب آپ کو ہی لے میں جی تو وہ بندے بھی سعودی ریبیا میں تاہیات کے لیے بین ہیں وہ بھی دوبارہ ورک ویزا کے اوپر نہیں آسکیں گے عمرہ حج کے اوپر آسکیں گے ہاں کچھ بندے یہاں پر اختلاف کریں گے مجھ سے اس بات کے اوپر مجھے پتہ ہے خود سے بولیں گے کہ بھائی یہ آپ کیوں بول رکھے گا آپ کو پتہ ہے اس چیز کے مطلب جی کنفرملی پتہ ہے آپ کسی اپنے دوست سے پور ہیں کسی مقتب میں چلے جائیں آپ کو یہی جواب ملے گا کہ حروب اکامہ اکسپائر جیل کا تھروں ترہیل کا تھروں گیا ہوا بندہ دوبارہ سعودی ریبیا میں ورک ویزا کے اوپر نہیں آسکے گا چاہے وہ سفارت خانہ کا تھروں اپنے فنگر کروا کر ہی کیوں نہیں جائے سفارہ میں ویسے حروب والوں کے پیپر بھی جمع ہوتے تھے پہلے ابھی بارہ معاملہ ان کو جلدی نبٹایا جا رکھا ہے ابھی جو بندے یہاں پر رہتے ہیں سفارت خانہ کا تھروں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا خروج انہائی کیسے لگتا ہے حروب والے جو جیل کے تھروں جاتے ہیں ان کے لئے تو آپ سعودی ریبیا میں دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتے کسی دوسری عرب کنٹری میں جا سکتے ہیں یہ کنفرما تھا ہاں آپ کے اوپر کوئی کیس بن گیا تو پھر آپ دوسری کنٹریز میں بھی عرب کنٹریز میں بھی بیان ہوتے ہیں کیس والے بندے بھی سعودی ریبیا میں دوبارہ نہیں آ سکیں گے اور اس کے علاوہ آنے والے وقت میں اگر قنون چیج ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور جو بندے دو ہزار بارہ چودہ پندرہ میں گئے ہوئے ہیں ان کے مطلق بھی انشاءاللہ تلالہ ضرور شیئر کریں گے